ناؤسکار پردیش کے سب سے بھروسی مند نیو چینل انڈیا نیوز اتر پردیش اتراخن میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عطل پرطاب سینگ چین کے وہان سے فیلے کرونا وائرس نے دنیا بھر میں اپنا کہر برپا رکھا ہے دیش میں کرونا کو لے کر 21 دن کا لوگ ڈاؤن پی ام موڈی نے گھوشت کیا کل لوگ ڈاؤن کا آخری دن ہے لیکن ابھی بھی دیش میں کرونا مریضوں کے سنکھیاں کم نہیں ہو رہی حالی میں پی ام موڈی کے ساتھ ہوئی سبھی راجوں کے مکہ منتریوں کی میٹنگ کے بعد قیاس لگائے جا رہے ہیں اور سنکیت ملے تھے کہ دیش میں 30 اپریل تک یعنی دو ہفتے تک لوگ ڈاؤن اور بڑھ سکتا ہے کیونکہ کئی راجوں کے مکہ منتریوں نے پی ام موڈی سے دیش میں لوگ ڈاؤن بڑھانے کی مانگ خود کی جبکہ پنجاب میں ایک مائی تک پشم بنگال، تمیلناڈو، اڈیشہ، مہاراستر، تیلنگانہ میں 30 اپریل تک لوگ ڈاؤن گھوشت کیا جا چکا ہے کل پی ام موڈی صبح دس بجے دیش کو ایک بار پھر سمبودھت کریں گے مانا جا رہا ہے کہ پی ام موڈی کل ہی لوگ ڈاؤن بڑھانے کا اعلان کر سکتے ہیں اب سوالیے کہ دیش کو کیا راستہ دکھائیں گے پردھان منتری کیسا ہوگا لوگ ڈاؤن کا پار ٹو اپنے خاص پینل کے ساتھ اس پر ہم چرچہ کریں گے کیونکہ یہاں پر لوگ ڈاؤن بڑھانے پر تو سہمتی راجیوں ان کے مکہ منتریوں نے دی لیکن کچھ ریایت کی مانگ بھی کی گئی کچھ سہولیت دینے اور کچھ چھوٹ دینے کی ان کی اپنے اس طرح پر مانگ ہے الگ الگ چنوٹیوں کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ ایک عام ویقتی کے لیہاست اگر ہم سوچ کر دیکھیں ایک عام ویقتی جو کی سنکرمڈ سے بچنے کے لیے اور سرکار کے فیصلے میں سہمت ہونے کے لیے لگاتار ساتھ دیتا نظر آ رہا تھا وہ دو ہفتے کا لوگ ڈاؤن اب پھر سے اگر اس کے سامنے ہوگا تو اس کی منوستطی کیا ہوگی اس کے لیے نئے نردیش کیا ہوں گے اور ساتھ میں اس کے لیے نئے وکلب کیا ہوں گے آئیے آپ کو گرافک کے ذریعے ہم دکھا دیتے ہیں کہ کن راجوں میں مکہ منتروں نے پہلے ہی لوگ ڈاؤن کو بڑھا دیا ہے گھوشت کر دیا ہے کن کن راجوں میں لوگ ڈاؤن کا ذکر یہاں پر بڑھنے کے لیہاستے ہیں پنجاب نے ایک مئی تک لوگ ڈاؤن کر دیا پشچم بنگال نے بھی تیس اپریل تک لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو اوڈیسا میں بھی تیس اپریل تک لوگ ڈاؤن ہے اس کے علاوہ اگر ہم اوڈیسا سے آگے بڑھیں مہاراشت تو مہاراشت میں بھی تیس اپریل تک لوگ ڈاؤن ہے تو یہ وہ راجے ہیں جنہوں نے پہلے سے ہی لوگ ڈاؤن کی وردی کر دی ہے تیلنگانہ میں بھی تیس اپریل تک لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے اب پردان منتری کی سب طرف سے کیا سنکیت ہوں گے اور کتنے وردی ہوگی اس میں تمیل نادو میں بھی تیس اپریل تک لوگ ڈاؤن ہے جو ہم آپ کے سامنے ان تمام راجیوں کا بیورہ رکھ رہا ہے لیکن اب کیندر کی طرف سے فیصلہ کیا ہوتا اور کتنا ٹائم ٹینیور فکس کیا جاتا ہے ابھی تک فیلحال جو جانکاری ہے کہ دو ہفتے کے لیے کمو بیش سہمتی بن چکی تھی ویڈیو کانفرنسنگ والے دن ہی اب اس پر فیصلہ پردان منتری کو کیندر کی سرکار کو کرنا ہے تو لوگ ڈاؤن میں کچھ راجیوں نے اپنی طرف سے تو پہل کرنی ہے لیکن ایسے ہی کئی راجی ہیں ان کے مکہ منتری ہیں جنہوں نے اس ویڈیو کانفرنسنگ میں اپنی طرف سے ریایت دینے کے لیے کچھ سجھاؤ دیئے تھے یا مانگ کی تھی چھتیس گڑ کی بات کر لے تو چھتیس گڑ نے جو انٹرنل جو ان کے انترگت ویبستائیں آتی ہیں آرثک درشتکونڈ سے اس کو لے کر انہوں نے اپنی مانگ رکھی تھی کچھ اور راجیوں نے بھی ایسی مانگ رکھی تھی تو لاغ ڈاؤن پار ٹو میں پی ام مودی کن سیکٹر کو چھوٹ دے سکتے ہیں آپ کو ہم وہ بھی دکھا دیتے ہیں کہ کون کون سے سیکٹر ہیں جہاں پر چھوٹ کی امید ہے فصل کھٹائی کو مل سکتی ہے چھوٹ یعنی کرشی کرشتر کی بات کر لیں ربی کی فصل کی کھٹائی شروع ہو چکی ہے یا شروع ہونے والی ہے گھر سے باہر جو لوگ پھنسے ہیں ان کو واپس آنے کی کنڈیشنل چھوٹ دی جا سکتی ہے گھرے لو سامان بنانے والی جو پروڈکشن یونٹس ہیں راجیوں کی ان کو بھی چھوٹ مل سکتی ہے نرمال کاریوں میں بھی چھوٹ دی جا سکتی ہے سنکرمڑ مکت جو علاقے ہیں جہاں پر اب تک کوئی کیس نہیں ہے وہاں پر بھی کچھ چھوٹ دی جا سکتی ہے آئیٹی کرنیوں کو گھر سے کام کرنا پڑے گا کچھ وکلپ ان کے لیے ہے مزدوروں کو احتیاطن طور پر ان کو ساری سبیدھائیں دینے کے ساتھ کام پر ایک لیمٹیڈ سنکھا میں واپس بلائے جا سکتا ہے یعنی کرشی کشتر سے لے کر ادیوگوں تک کی بات کر لیں یا پھر آئیٹی سیکٹر سے لے کر کچھ انکشتروں کی بات کر لیں تو ہر جگہ پر کچھ نئے وکلپ ہو سکتے ہیں چونکہ پردان منتری نے تمام منتریوں سے بھی کہہ دیا کہ وہ اپنے کام پر واپس لوٹیں اور وہاں پر روٹیشن وائز شفٹ لگے ان کے سٹاف کی تو یہی چیزیں شاید راجستر پر جو تمام سیکٹرز کی مانگ ہے یا راجوں کی مانگ ہے اس پر بھی اعلان کیندر کی طرف سے ہو سکتا یا ان کو چھوٹ دی جا سکتی ہے آئے آپ کو گرافیک کے ذریعے ہم دکھاتے ہیں کہ پردان منتری مودی نے مکھی منتریوں سے بیٹھک میں کیا کہا تھا میں چوبیس گھنٹوں ساتوں دن اپلپ دھوں آپ کے لیے اپنے دیش کے لیے مکھی منتری کبھی بھی اپنی کوئی بھی مانگ مجھ تک پہنچا سکتے ہیں سجھاؤ مجھے دے سکتے ہیں سبھی کو کندے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونا ہوگا یہ وقت کی مانگ ہے پردان منتری نے یہ بھی اپیل کی تھی اور یہ منتر ایک اور انہوں نے دیا تھا مکھی منتریوں کے ساتھ وی سی میں اڈی ویڈو کانفرنسنگ پہ جان ہے تو جہان ہے سوست بھارت کے لیے جان اور جہان دونوں ہی بہت مہتپون ہیں دیشواسیوں کو دونوں پہلوں کا دھیان رکھنا ہوگا اور سرکار اس کا ذمہ اٹھائے گی دیشواسی سرکار پرشاسن کے نیموں کا بس پالن کریں ہر ویکتی کی جان بچانے کے لیے لوک ڈاؤن بہت ضروری ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کر کے ہی ہم نے کچھ حد تک تو ابھی بھی استطیق کو کابو میں کر رکھا ہے لیکن اگر اس میں پالن نہیں ہوا تو پھر دکت بڑھ سکتی ہے یہیں سے سنکیت ملے تھے کہ لوک ڈاؤن کا یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ایک ایکسٹینشن کیا جائے تو چوبیس گھنٹوں اپلپ دھتا کی بات خود پردھان منطری نے کہی مکہ منطریوں کے لیے مکہ منطری اپنے راجیوں کے لیے کہہ رہے اب سب کو مل کر یعنی کند سرکار اور راج سرکار کو مل کر کیا نئی پرستطیاں ہیں ان پرستطیوں کے لیے کیا نئے فیصلے ہو سکتے ہیں ان فیصلوں میں کتنی سختی منتھن کا مبیش اس پر ہی چل رہا ہوگا لیکن ایک منطر ضرور دیا پردھان منطری نے وہ منطر ہے کہ جان ہے تو جہان ہے اور ہم دونوں کی ہی رکشہ یہاں پر کریں گے یعنی پہلی پراتمکتہ جو ہے وہ جان بچانے کی ہے اور پھر اس کے بعد جہان بچانے کی بھی ہے اب جہان میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں مانو بھی ہے پشو بھی ہیں ویوستھائیں بھی ہیں سنچار تنتر بھی ہے ارث ویوستہ بھی ہے انفراسٹرکچر بھی ہے لیکن سب سے پہلی پراتمکتہ ہے جیو کی رکشہ وہ مانا ہو یا پشو ہو چلے ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ارون چترویدی جڑ چکے ہیں باقی میں وہاں ہمارے ساتھ جڑیں گے ارون جان ہے تو جہان ہے اس منطر سے سنکیت تو دے دیئے کہ پراتمکتہ جان بچانا ہی ہے کیونکہ ہمارے دیش کی پرمپرہ سبیتہ اور سنسکار بھی یہی ہیں کمو بیش دنیا کا دروگا اور وہاں کے راشپتی یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاکھ دو لاکھ تو جائیں گے لیکن ہمارے لیے ہر جان بچانا ضروری یہ بات پردھان منطری نے کہا لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگ ڈاؤن پارٹ ٹو بھی کرنا ہے عطل نشد روح سے آپ نے بہت مہتپون بات کہی ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ جان ہے تو جہان ہے اگر جان نہیں ہوگی تو شاید آپ کسی بھی لکش کو نہیں پاسکتے ہیں اور لکش پانا ہے تو آپ کو سب سے پہلے لوگوں کی جان بچانی ہے اور اسی کرم میں سارا کچھ کیا جا رہا ہے اسی کرم میں سرکار کام کر رہے ہیں اور مکہ منطری کام کر رہے ہیں میں کچھ بڑے نینے عطل چاہتا ہوں کہ آپ کو میں بتا ہوں اس کے بعد پھر ہم لوگ آگے کا ڈسکشن جو ہے بڑھائیں کہ آج جو ہے جو ٹیم الیون ہے جو مکہ منطری جو بیٹھک کرتے ہیں اس میں کیا کیا بڑی باتیں ہوئی ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں سب سے جو بڑی بات ہے کہ پندرہ تاریخ سے جو ان کے منسٹر ہے جس طریقے سے بھارے سرکار میں منطری جو ہے اپنے کام کاج کو انہوں نے شروع کر دیا ہے تو اب جو ہے اتردے سرکار کے منطری بھی آپ کو کاریالہ میں نظر آئیں گے اب سر بھی آپ کو کاریالہ میں نظر آئیں گے لیکن جو ان کا سٹاف ہے ان کے کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کم سنکھیاں میں آئیں گے ان کی ڈیوٹی جو ہے شپٹ میں لگائی جائے گی یہ بڑی مہتپون بات ہے تو میں آپ کو بتا دوں اس کے علاوہ سرکار نے ٹیلی میڈیسن کے جریعے علاج کرنے کا کام شروع کیا ہے جو کی بڑی بڑی اپلبدی کہی جائے گی اور اس کے جریعے آپ جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے اور نویڈا میں علاج کرانا ہے تو وہاں میں بھی علاج کا کام ہو جائے گا یہ مہتپون ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کا بڑا فائدہ جو ہے وہ لوگوں کو ملے گا یہ بہت بہتر ہے اس کے علاوہ پردیس دن دو ہزار سیمپل جو ہے وہ کلیکٹ کیے جا رہے ہیں اور اس کے اس کا ٹیسٹ کرنے کا بھی کام کیا جا رہا ہے اور آج پیلی بیت ایک ایسا جنپت ہے جہاں پہ دو کیس تھے اور دونوں ٹھیک ہو گئے یہ بھی پردیس کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ اور مہتپون خبر ہے بیلکل چلیے تو کچھ اچھے فیصلے کچھ اچھے اس کے نتیجے بھی لیکن ابھی بھی سترک رہنا اور سرکشت رہنا اور اس کے ساتھ ساتھ احتیاط برتنا یہ بھی پرات مکتا ہے ہمارے ساتھ کشو سنگھ گنگوار صاحب بھی جڑ چکے ہیں ودایک بی جے پی سے وہ سواگت ہے گنگوار صاحب آپ کا اور ساتھ میں سوال لوگ ڈاؤن ٹو کی ڈیمانڈ نہ صرف اس وقت کی پرستیتیوں کے حساب سے ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ راج کے مکہمنتیوں نے بھی تمام سجھاؤ دے دی ہیں اتر پردیش کی استطی اور اتر پردیش کی مانگ کیا اور اس کے بیچ میں لوگ ڈاؤن کو آپ کیسے دیکھ رہے جو اب پارٹ ٹو میں ہونے کی امید ہے چلے گنگوار صاحب سے مارا بھی سمپڑ کری ہے بھر سے میں ان تک سوال پہنچاؤں گا اور گنگوار صاحب سے میں سوال لوں گا مارا ساتھ وہ جڑ چکے ہیں جلدی سے فون بھی ان کا جڑ جائے گا اربین بہت جلدی سے ایک سوال اور یہاں پر جو موجودہ سنکیت ملے تھے اور جو سجھاؤ تھے یا مانگ تھی راجیوں کی اس میں الگ الگ راجیوں نے اپنے اپنے حساب سے کچھ ڈیمانڈ کیا اتر پردیش کی موجودہ جو پرستی ہے اس میں راجستر پر ٹیم 11 کے ذریعے تمام وہ مانیٹرنگ ہو رہی ہوگی سب سے زیادہ بڑی دو تین چیزیں ڈیمانڈ کے طور پر کیا ہو سکتی ہیں جو کہ راج چاہے گا کہ اس میں کندر چھوٹ دے یا پھر راجستر پر وہ خود سے اس کو مینج کریں آگے دیکھیں میں بتا دوں کہ سب سے جو بڑی سمسیہ ہے وہ کسانوں کی سمسیہ ہے اور کسانوں کو بہتر سویدھا ملنی چاہیے ان کے فصل کی کٹائی سمیہ پہ ہونی چاہیے ان کی فصل جب کٹ جائے تو اس کو خریدنے کے لیے سرکار ان کے گھر تک جانی چاہیے یہ بہت ساری ایسی سویدھائیں جو سرکار کو دینی ہوگی اور اس کے لیے دھن خرچ ہوگا میں سمجھتا ہوں اس کو لے کے پریشی منتری کی بھارے سرکار کے پریشی منتری کے ساتھ کئی دور کی بات چیت ہوئی ہے ویڈیو کانفرنسنگ بھی ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو لے کے سرکار ایک بڑا مانگ آپ نہیں رکھے گی اور اترپ دیش چونکہ 23 کرون 23 کرون لوگوں کی سنکھیہ یہاں پہ ہے تو ایسے میں اترپ دیش کے لیے بہت ساری اور بھی دوسری بہت عوشک جرورتیں ہیں خاص طور پہ اگر ہم میڈیسین کی بات کریں خاص طور پہ اگر ہم انفرارسٹرکچر کی بات کریں ہسپٹلز کی بات کریں تو اس کو لے کے بھی بہت ساری باتیں جو ہے سرکار بھارے سرکار سے چاہے گی کہ اس کو وہ ساری سوویدھائیں وہ سارا فنڈ ملے جسے کی آگے کی آگے کا کام یا آگے کی کاروائی کرنے میں ان کو سوویدھا ہو ان کو آسانی ہو ٹھیک ہے کیسر سنگھ گنگوار ساہب گنگوار ساہب ایک بار پھر سے جڑ چکے ہیں بی جے پی کے ویدھائک ایک لمبا راجنیتک اتحاس ہے لیکن ابھی فیلہال لوگ ڈاؤن کو لمبا کرنا ہے تو چرچہ اسی لحاظ سے ہوگی گنگوار ساہب جو پرستیتیاں پورے وشوکی ہیں اور بھارت اور اتر پردیش کی ہے اس میں چنوٹی بڑی ہے اور لوگ ڈاؤن کو بھی بڑھانا ہوگا یہ مانگ پرستیتی بھی کر رہی ہے لوگ بھی کر رہے ہیں راجنیتک دلوں کے ساتھ ساتھ سپتہ پکش یعنی سرکار بھی کر رہی ہے اور یہیں سجھاؤ پردان منطری تک گئے تو سنکیت ملے کہ کم سے کم دو ہفتے اور دو ہفتے تو کم سے کم لوگ ڈاؤن میں وردی ہوگی لیکن کیا ریایت کو امیت کر رہے اور کیا مانگ ہو سکتی یہ راج سرکار کی جو ضروری ہو کہ لوگ ڈاؤن میں اتنا سہولیت دی جائے لوگ ڈاؤن میں کسانوں کے سمبند میں جو اب گیوں کی فصل اٹھ رہی ہے یہ یہ کرے کندروں پہ صحیح سے تل جائے کسانوں کا گیوں اور بیسے کٹنے میں گنہ چھیلنے میں یا فیکٹری پہ ڈالنے میں کوئی اصفضہ نہیں ہو رہی ہے اور ہمارا بریلی جہاں چھے کیس نکلے تھے اب چھے کی ریپورٹ آگئی نگیٹیب ہے مرینی تو ہمارا ٹھیک ہے اس کے لئے میں مانے مخبنتری جی کو ادھکاریوں کو دھنوات دیتا ہوں آپ کے چینل کے مادیم سے اور آپ لوگوں کو بھی دھنوات دیتا ہوں کہ آپ بھی لوگوں کو جاگروہ کر کے اپنا اس کرونا جیسی بہنکر بیماری کو اتر پردیس میں جس طریقے سے یہاں پہ کنٹرول کیا ہے بکعی بدھائی کے پاتر ہیں جس میں عدکاری آپ سب لوگ ڈیکٹر جس طرح سے کام کیا ہے ٹیم نے اور مانے مخبنتری جی کی دیکھ ریکھ میں جس طرح سے کام ہوا اور آگے دو ہفتے اگر بڑھانا پڑ رہا ہے تو اس میں کوئی دکت نہیں ہے جان ہے تو جہان ہے جو مانے پردھان منتری جی کا نعرہ ہے بلکل وہ بلکل بلکل صحیح کا اثر آپ نے کہ جان ہے تو جہان ہے پراتھمکتہ یہی ہے کیونکہ جہان تب ہی ہے لیکن اس کے پہلے جان ہے اور اس کے لیے ہاتھ سے کڑے فیصلے لینے پڑ لیکن گنگوار صاحب کرشی کشتر کا آپ نے ذکر کیا اور خود وہاں پر جب ویڈیو کانفرنسنگ ہوئی تھی تو اس کی چرچہ بھی ہوئی ربی کی فصل کی کٹائی یا تو شروع ہو گئی ہے یا بلکل شروع ہونے والی ہے کچھ جگہوں پر اب یہاں پر ایک آپ نے کہا کہ کٹائی میں بھی دکھت نہ ہو اس کو لے کر ریایت پھر وہ فصل منڈی تک پہنچ جائے کسان کو اس کے اتپادن کا اس کے پروڈکشن کا تہیں سمیمہ میں اور وپدہ مل جائے یہ راجوں کو اپنے اسطر پر تہیں کرنا پڑے گا اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ یونٹس کو لے کر ہیں پروڈکشن یونٹس کو لے کر خان پان کو لے کر ان سیکٹرز کے لوگوں کو لے کر بھی کچھ ڈیمانڈ ہے وہ پر پر ساتھ مکتا ہے کیا ہے اتتر پردیش کی آج یونٹ تو چالو ہونا چاہیے اگر یونٹ چالو نہیں ہوگی تو پروڈکشن اگر نہیں ہوگا اور پروڈکشن جب نہیں ہوگا تو مارکیٹ میں بڑھ جائے گی اور پھر سارٹ جب چیز کی ہوگی تو بلک مارکیٹنگ کو بڑھ ملے گا تو اس کی تو بیبستہ مانے پردان منتری جی چندت ہیں اور میں سمجھتا ہوں کل ان کا جو سوہ دس وجے ان سے ان کی پریش بارتہ جو آ رہی ہے اس چیز کا نیدان ہوگا ایسا میں سمجھتا ہوں چلی یعنی یہ کچھ پرات مکتا ہیں اور یہ جو امیدیں سرکار کی راجع کی کندر سے اس پر کندر کو فیصلہ بھی کرنا ہے تو دیکھنے والا ہوگا کیا فیصلہ اور کتنی ریایت ساتھ آننل بینر جی صاحب بھی جر چکے ہیں پورو ڈی جی پی یو پی کہلے چکے بینر جی صاحب آپ کا ایک کانونی پہلو کو اگر ہم سمجھ نا چاہیں آپ سے کیونکہ یہاں پر ریایت کی بات ہے وہ کرشک شتر کے کرشکوں کے لئے ہو تو وہ الگ پہلو ہو جاتا ہے لیکن ریایت کے نام پر کئی لوگ کچھ اور پرستتیاں بھی پیدا کر سکتے ہیں اس میں یہ کہا جو اب تک بھی خبریں آتی رہی کہ اتنے سنکرمار اور اتنی گمبیرتا کے بات بھی کچھ ایسے ہیں جو کی مزاق میں ہے وہ چنوٹی بھی ہوگی ہمارے پولس کرمیوں کے لئے کہ اگر کچھ ریایت مل جاتی ہے تو ان کو ٹیکل کیسے کریں کو یا ڈاکٹروں کو ان کو یہ تیہ کرنا پڑے گا جے کی وہ کس پرکار کی چھوٹ دے سکتے اور اس چھوٹ سے کیا سمبھو ہے کیسے بچا کیا جا سکتا ہے کیسے سانیٹائز کیا جا سکتا ہے کس پرکار سے کورے کار کو کیا جا سکتا اس لیے یہ کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا ان کو چھوٹ دی جا رہی ہے جیسا کہ پہلے کہا گیا تا اور ایک پلانڈ طریقے سے ان کو چھوٹ دی جائے گی تو اس طرح کی چھوٹ دی جانی سمدھ پرتی تو ہوتا ہے یہ میڈیکل مارے لوگ خسے ہوئے ہیں ان کو آنے کی بات ہے آپ کی بات بلکل صحیح ہے بہت لوگ خسے ہوئے ہیں یہ معلوم ہی نہیں پڑ رہا ہے کہ وہ جن سنٹرز میں رکھا گیا انہی میں رہیں گے چودہ دن تک کیونکہ یہ لوگ ڈاؤن بڑھنے کی بات ہو رہی ہے یا پھر ان کو گھر جانے دیا جائے گا مجھے تو نہیں لگتا ہے یہ سمبھو ہے کہ گھر جانے دیا جائے کیونکہ یہ بہت بڑی لوجیسٹکل پروبلم ہو جائے گی کیونکہ تک پولیس کیلئے چیلنج ہے کیونکہ پولیس کیلئے بہت بڑا چیلنج اس لیے ہے کیونکہ اس کو کس طرح کیا جائے کیونکہ دیکھیں سب سے پہلے سب سے آج اگرم شرینی میں ہمارا جو میڈیکل سٹاف سفید بردی پہن کے وہ کھڑا ہے اور وہ بھی ایک دینجر میں کتنے ہی دینجر میں کتنے ہی اس کی سمشیاں ہیں اس لیے یہ کہا دینا کہ اس کو کس پرکار سے کیا جائے گا اس میں بڑی سمشیاں ہے اور اس کو یہ میں کہوں گا کہ پورے انڈیا میں اس کام کو بخو بھی نہیں بھا رہے ہیں دیکھئے ایک ایپیس افسر کو یہ ہو گیا وائرس ہو گیا ہے مدی پردیش پردیش دو ہو گیا ہے بلکور بہت ایک 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 اسی سب ہوئی ہے اور جیسے جیسے یہ سمشیاں بڑھے گی یہ لائن آرڈر کی situation آج کی تاریخ میں ٹھیک کرائم کم ہو رہا ہے گئی پچاسی پرزنٹ کم ہو آتا کچھ ہے ڈومیسٹک وائلنس بڑھ رہا ہے کیونکہ لوگ گھروں میں ہیں آزمن وائیس میں جگڑا ہرہا ہرہا جو فیملی کے اندر جگڑا ہو رہا ہے اور دوسری بات ہے جب یہ ختم ہو گا اور چونکہ لوگ کے پاس نوکریاں نہیں ہوں گی بہت ساری سمشیاں ادھپن ہو گی جس کی تیاری کی پولیس کو ابھی سے کر لینا چاہی میرا بہت چیلنجنگ تھا اور آگے اور ہوگا اس پر ہی سوال تھا ارون یہاں پر جو بات پوروٹ جی پی نے کہی اور جو گنگوار صاحب نے کہا ہے کہاں چھوٹ اور پھر اس کے ساتھ چنوتیاں کیا کھڑی ہوں گے ریکوائرمنٹس ہیں ضروری ہیں لیکن اس کے ساتھ چیلنجز بھی بڑھیں گے یہ اور زیادہ مہت پون ہو جاتا ہے اتر پردیش بہت بڑا پردیش ہے اور وہاں پر اب تک کچھ گلتیوں کے بات کچھ دکھتوں کے بات سنسادنوں کی کمی کے بات بھی اگر ہم دیکھے ہیں تو اس پردیش کے لیہ ہاتھ سے آنکڑا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کافی حد تک اس پر کابو کر رکھا ہوا اور بگوان کریں کہ وہ اور زیادہ کمی ختم ہوتا جائے لیکن یہاں پر لوگ ڈاؤن کو لے کر یہ سنکیت پہلے وہاں مل گئے اور اب جو اکتر پردیش کے سرکار نے ایک اور فیصلہ کر لیا بچوں کو پرموٹ کر دیا جائے اگلی ککشاؤ میں یعنی لہاج سے اگر ہم دیکھیں تو سرکار نہ صرف لوگ ڈاؤن کے لئے تیار ہے بلکہ باقی ان کشتروں پر بھی لگاتار نظر رکھ رہی ہے کہ یہ سب چلتا رہے لیکن وہ باقی چیزوں پر اس کا بہت اثر نہ پڑے دیکھئے بہت سارے ایسے ایسی ریپورٹ آئی ہے کہ مہلائے تو بہت کش ہیں بہت سارے ان کے جو ہس بین ہیں وہ ایلکوہل نہیں پا پا رہے ہیں تو ایلکوہل چھوٹنے کی بھی بات سامنے آ رہی ہے لیکن بہت سارے لوگ ایسی بیماریوں سے بھی پیلیت ہو گئے مجھے لگتا ہے کہ بانرجی صاحب اس پہ جیادہ بہتر بتا پائیں گے کیونکہ یہ اپنے آپ میں جس کو کہتے نا کہ رام راج ستھاپیت ہو گیا ہے لیکن کرونا کا اتنا بڑا ڈر ہے نہ وہ بھی ایک چیلنج ہے اس پر فوکس اچھا ڈالیں گے بینر جی صاحب بینر جی صاحب میں یہ بتاتے ہیں کہ ایلکو ہول ہے اس کو نکال لے کی کوشش کریں گے کوئی نہ کوئی ٹراج انسیڈنس ہو سکتا ہے دوسری بات ہے جہا تک کی یہ چور بات صحیح ہے بات صحیح ہے کہ وہ گھروں میں ہیں مگر آپ دیکھئے کہ ہر جگہ پولیس نہیں ہیں مگر وہ ساری چیزوں کو سمیٹ تے ہو ہے جیسے ہی یہ ختم ہوگا جو دیرے دیرے نارمل ہونا شروع کریں گے باقی چیزیں بھی نارمل ہوگی آج کی تاریخ میں مرڈر کا پرسنٹیج یو پی میں بہت گر گیا بلکل 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 باقی جو offense against property offense against human body تو جس کو جہاں پہ چھپ کرنے کا موقع ملے گا وہ تو ہو ناری گا اس کی تیاری کرنی ہے میں چاہ رہا ہوں جی کوئی بھی force ہوتی ہے اس کے لئے challenge ہے مر گئے اور آپ نے کانپور کا ذکر کیا تو وہ بھی ایک challenge ہے لیکن وہ بہت اٹھا سکتے ہیں اگر ہم دیکھیں سماج طور پر تو پھر وہاں پر اس کے پہلو نکلیں گے اور لوگوں کا اپنا نظریہ ہوگا بہرحال कیسر سنگھ سب موجودہ دور میں اتر پردیش کی سرکار اور سرکار کے مکھیا ان کے نترت میں آپ لوگ اور ساتھ میں پورا محکمہ challenge سے نپٹنے میں آپ لوگوں کو وپکش کا بھی سہیوگ ملا اس کرنے والے دیاری مزدوروں کی بھی اور ذمہ داری کچھ ان طریقوں کی بھی ہے تو وہاں پر تالمیل بیٹھ پائے گا لوگ ڈاؤن کی امید کی کئی راجیوں نے تاریخ اپنے آپ بڑھا دی ہے کیا پردیش کے سرکار کینڈر کے حساب سے دیکھ رہی ہے یا کچھ الگ طریقے سے فیصلے کی امید کریں نہیں ماننے یوگی جی اپنے فیصلے بھی لیتے ہیں اور کیندر سرکار کے جو نردیس ہیں جو آدیس ہیں وہ تو پالن کرانگ ہی کرانگ لیکن اپنے طرف سے بھی یوگی جی نے کافی ایسے فیصلے لیے ہیں اور سب سے مہت پون جو بندو ہے میں نے دیکھا کہ پیچھے بہت ساری سادھی تھیں اور سادھیوں کی ڈیٹیں ہٹائی گئیں اور آج لوگ یہ انتجار میں ہیں کہ پندرہ کے بعد سادھی کی کوئی ڈیٹ لے لیں تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ کسی طرح کا چاہے دس آدمی جائیں دور دور بیٹھ کے اپنا سادھی کی بیوستہ ہو جائے آخر ٹالنے کی کوئی سیمہ ہوتی ہے سادھی کی تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ ریلیکشن ملے ایسا میرا اپنا سجھاؤ تھا اس میں آپ کے چینل کے مادیم سے جو ریلیکشن ملے ہیں اس میں یہ بھی سامل کرا جائے کہ سادھی کو چلے ایسے ایسے دیکھئے آپ لوگ ساماجک لوگ ہیں اور تمام طرح چیزیں آپ لوگ تک پہنچتی ہوں گی تو بہوہاری آپ بھی اپنا سجھاؤ ہوئے لیکن فیلحال تو بھی جیون بچانا آئے جہان بچے گا جہان رہے گا شادی بیا بھی ہوتی رہے سجھاؤ ہیں یہ ساری چیزیں بھاری طور پر ہمارے جیون پر ڈالتی ہیں ایسی کئی چیزیں ہیں اب اگر ہم اگر سکتر کے ساتھ ساتھ یونٹس کو جوڑ دے یعنی وہ سکش ملگ دیوگ اور بڑے ادیوگ ان کو لے کر بھی کچھ ڈیمانڈ تھی کچھ پہل کی گئی کرشکوں کے لیے پرائیویٹ سنسطانوں کی طرف سے پرائیویٹ سیکٹرز کی طرف سے اور جو ماننی منتری جی ہیں ان سے ہم نے بات آپ کسانوں کی جو کر رہے ہیں اس کے لیے باقیدہ جو ہے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے خریشی منتری کے اردی اکشتہ میں اور وہ سمیتی جو ہے ایک ریپورٹ دے گی مکھ منتری کو کیا جو مزدور ہیں ان کی سمسیان کو کیا جائے مکھ منتری نے کہا ہے کہ ان کی جو گہوں کی جو خرید ہوگی ان کے گھر پہ ہوگی اور ان کو پیسہ جو جو مینیمم پرائیز گھوشت کیا گیا ہے جو ایم ایس پی گھوشت کیا گیا ہے اس سے کم ان کا پیسہ نہیں ملنا چاہیے یہ بات منتری نے گھوشت کی ہے گھوشنا کی دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ سوچ کہ ہجار و ہجار مزدور اس میں بیروجگار ہیں بلکل بلکل اس کا کوئی وکلپ نہیں ہے آپ سوچ کہ وہ ابھی جو پیسے ٹرانسپر کیے گئے ہیں ہجار روپے ٹرانسپر کیا گیا ہے اس سے کیا ہوگا کتنے دن کھانا کھالیں یہ دیا گیا کہ ان لوگوں کو سوچل ڈسٹنسنگ کا پالن کرتے ہوئے کام کرنے کے لیے نکالا جائے اور بڑا مہت پون ہے کہ کمیٹی بنائی گئی ہے کشوک شاد موریہ کے ادھ دکستہ میں جو اپنے ریپورٹ دے گی اور میں سمستہ ہوں کہ پندرہ تاریخ سے ان کے لیے کام کاش شروع ہوگا یہ بہت ضروری ہے اور اگر نہیں ہوگا تو بینی جی صاحب کہ کانون اور ویوستہ کیسے ٹھیک رہے گی کیونکہ اگر کوئی بھوک مر رہا ہے تو وہ پھر نہ کانون دیکھے گا نہ ویوستہ دیکھے گا یہ آپ جان لیجی اور یہ بہت بڑی چنواتی ہے سرکار بلکل صحیح کہ آپ نے کہ جب بھوک ہوگی تو اس کے بعد باقی چیزیں گون ہو جاتی ہیں پھر کرونا کا کہر بھی اور سنکرمڑ کا خطرہ بھی شاید لوگوں کے ذہن سے نکل جائے اور پرستی ویسی نہ یہ کہ سکتے ہیں لیکن بھارت وہ نہیں کہتا بھارت کے پردان ونطری اور ہمارے تمام مخی ونطری یہ نہیں کہتے وہ ابھی بھی جان بچانے اور جہان بچانے کی بات کر رہے ہیں تو ان میں اور ہم میں بڑا فرق ہے لیکن فرق کے بیچ میں چنوٹیاں بھی ہیں بنرجی سب جن بندوں پر آپ نے فوکس کیا اور ون نے اس پر رکھیا اب سوال یہ ہو جاتا ہے کہ چیلنجز ہوں گے ایک طرف فرنٹ لائن پر کھڑے ہو اس خطرے اور سنکرمڑ کے بیچ میں ڈیوٹی کرنی اس کے باد وہ چیزیں جس کا ذکر آپ کے من میں اور آپ کے ذہن میں آگیا وہ ان پولیس کرنیوں کو فیس کرنا ہوگا اس تنطر کو چنوٹی کو سیدھے سیدھے اپنے سامنے کھڑے ہو کر دیکھتے ہوئے اس کو کیسے ختم کریں یہ ان کا ہوگا ڈبل چیلنج ہے اب اس کے لئے کس اس تر کی تیاری تو چکی کو کی نہیں گئی تھی تو کیا ہونا چاہیے دیکھئے موجودہ جو تنطر ہے وہ definitely اس سمبند میں کوئی اپنی رننی تی کر رہا ہوگا کی کیا کیا جائے مگر میں یہ چیز پرس کرنا چاہوں باقی آپ کے لوگ دیکھ بھی رائیوں کے شروطہ بھی ہیں پینل بھی ہے کی ہم ایک war like situation میں ہم ایک ید سترک situation میں ایسا ایسی چیز ہم نے پچھلی بار کارگل کے دوران دیکھی تھی یا اکھتر کے لڑائی کے دوران دیکھی ہر آپ نے ذکر کیا کہ امریکہ ایسا بلکل امریکہ میں آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ موت ہوئی ہیں اور وہ جہاں پہ شروع ہوا آتا گوہان اس سے پندرہ ہجار کلومیٹر دور ہم تو گوہان سے بہت قریب ہیں ہم ہم بیلکل نیپال کا open border ہے بہت دور نہیں ہے ہم اس لئے ہم کو بہت کیر فولی چلنا پڑے گا ہم 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 بہت جیدہ ہے دوسرا یہاں کوئی law سمجھتا نہیں ہے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے ہم کیوال ایک دوسرے کے مو پہ دسٹنس کہہ رہے ہیں جہاں سامان ملتا ہے وہاں دیکھیں کس پرکار کی بھیڑ ہو رہی ہے یہ بچا رہا ہے یہ کوئی سمجھتا نہیں آرہی ہے یہ تو ایک ایسا پرشاسن کر رہا ہے چاروں طرف جس کے چلپے کی کچھ بچا ہوا یہ بات ہو شادیوں کی یہ لڑائی ہے یہ ید ہے شادی ہو یا کوئی اور چیز ہو یہ ایک بار اس کو پیشت کر دیا جائے گا پہلے ہم سروائیو کر جائیں صحیح بات ہے اگر جان ہے تو جہان ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے بلکل صحیح بات ہے سر اور گنگوار صاحب کا بھی اپنا ایک سجھاو تھا چونکہ وہ جن پرتنی دی ہیں تو تمام لوگ اور گاؤں کے علاقے میں گرامیڑ انچل میں خاص طور پر بہت ساری ایسی بات نکل کر آتی ہیں کہ بھئی کب تک ہوگا تو ان کا اپنا کہنا تھا بہوار اکتہ تھی لیکن کیشو سنگ انگوار صاحب اب میں فوکس کروں گا جا کرشکوں پر سب سے پہلی پرات مکتہ ان کی اور ان سے جڑ جاتے ہیں تمام انی لوگ حالانکہ شہر اور گرامیڑ انچل وہاں کی پرستیتیوں میں انتر ہوتا ہے جس سوشل ڈسٹینسنگ کی ہم بات کر رہے ہیں جتنا میرا انبوہ ہے گیون کی کٹائی کرنے والا کسان بھی اس کا ایک پیمانہ ہوتا ہے پسل کی کٹائی کرنے والا وہ اپنے آپ میں بہت گیپ لے کر چلتا ہے یہ تو بہت شہر کے شاید لوگ بھی جانتے ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا ماسک گمچھے کے طور پر اخت ہے وہ اس کی ضرورت بول رہے ہیں کٹائی میں وہ گیپ اپنے آپ بنا رہتا ہے ایک میٹر دو میٹر کا جو لے کے چلتے ہیں لیکن چیلنجنگ یہ ہے کہ 1516 روپے بھی جو ہمارا 1925 روپے کا ریٹ ہے سرکاری ریٹ ان ترے کندروں پر گیون گیون کسانوں کا پہنچ جائے انہیں مل جائے یہ ریٹ یہ ہم لوگوں کو دیکھنے کا بس ہے لیکن گنگوار صاحب اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ کٹائی ہو جائے اور جو آپ کی چنتہ ہے وہ واضح چنتہ ہے ایسے تمام لوگ ابھی بیٹھے ہیں جو کی اس پرستی میں بھی مانوتہ بھول کر منافع کھوری کرنے سے باز نہیں آ رہے سائبر کر کرنے والوں کا ذکر بنیر جی صاحب نے کیا تھا دیکھئے وہ ہوئی رہا ہے چنوٹی بھی ہے اب کسان اگر فصل کی کٹائی بھی کر لے ساری وستہوں کو مانتے ہوئے اور جو پہلے سے کرتا بھی چلا آتا تھا پارم پر ایک طور پر اس کے باد اس کے فصل کی ٹرانسپورٹیشن کی سبیدہ پھر منڈی میں اس کو دکھت نہ ہو جمع وڑا وہاں پر نہ ہو یہ سنشت کرنا اور سختی سے کرنا یہ تو سرکار کوئی ہے بلکل 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 لنگوار صاحب جی جی بلکل یہ اب جو کی سرکی جی اور منتریوں کی جو گیار رہے منتری بنائی جلے پہ بھی بنائی ہے اور سرک مارے سرکر سرکی ملے گا کیونکہ مجھ سرکی رہے سرکی لیکن کل سے ہمارے کریکے اندر چالو ہو رہے ہیں تو اس سے کسانوں کو لاب ملے گا اور جہاں تک آپ نے کہا تھا کہ سارے دلوں نے اس میں کرونا میں سیوگ دیا ہے اس میں واقعی مطلق یہ بہت ہی ایتھیاسی کام ہوا ہے ہمیں سمستاؤں کے سارے دل ایک ہو کے ایک رائے ہو کر اور سارے لوگوں نے کرونا میں ایک رائے ہو کے کام کیا ہے اس میں واقعی بدائی کے پاتر ہیں جیسا کہ آپ نے کہا تھا جی نہیں نہیں بدائی کے پاتر انہیں بیچے یہ سر موجودہ پر ستیاں بھی ایسی تھی کیونکہ کچھ دنوں پہلے جب سی اے این آر سی اور ان پی آر کا دور چل رہا تھا تب ان کو لگتا تھا کہ کورونا کچھ نہیں ہے کورونا سے زیادہ خطرناک وہ ہے لیکن اب ان کو بھی پتہ چل گیا تو اب دونوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ نہیں ہمیں یہ کرنا ہے اس لئے میں نے اس کا ذکر کیا تھا اب اربین یہاں پر جو نئی ویوستائیں کچھ اور کی گئی ہیں کی ہارٹ سپوٹ چنیت کیا سیل کرنے کا فیصلہ لیا اتر پردیش کی سرکار نے اس کو لاغو کیا دلی نے کچھ انی راجوں نے اب اس ٹریک پر راشتری سطر پر ایک فیصلہ ہو چکا ہے اس پر اب آگے بڑھنا آئے زون وائز کٹیگرائزیشن وہ چاہے اسپتالوں کے ہو کشتر کے ہو اور وہاں کے سنکرمڑ کو دیکھتے ہوئے ہو تو لوگ ڈاؤن میں ان چیزوں پر اور ان خاص جگہوں پر تھوڑی اور چنوٹی بڑھے گی شاسن کی سرکار کی دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ جو جگہیں سپوٹٹ کیے گئے تھے سرکار کی طرف سے وہاں پہ بہت سارے لوگ جب ان کی جانج پڑھتال ہوئی بہت سارے ایسے لوگ پائے گئے جو لوگ کہیں نہ کہیں کرونا سے پیڑت تھے ان کی پہچان کی گئی کیونکہ زیادہ تر لوگ ایسے تھے جو الگ الگ جگہوں پہ چھپے ہوئے تھے اور اس کا پردام تھا کہ وہ الگ الگ لوگوں کو کرونا پھیلا رہے تھے آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہارٹ سپوٹ جو چنیت ہوئے تھے وہ ایک سو چیار ون فورٹی سکس ہارٹ سپوٹ تھے اور جس میں سنتانوے نو لاک اٹھتر ہزار پشپن لوگ جو ہے ان ہارٹ سپوٹ میں رہ رہے ہیں اس میں چار چو اکیاسی سنکرمیت جو مریض پائے گئے ہیں ان ہارٹ سپوٹ پہ آپ سوچئے کہ کس لیبل پہ سرکار کو کام کرنا پڑا اس بات کے لیے اگر یہ لوگ پہلے آ جاتے تو شاید چار چو اکیاسی لوگ نہیں سنکرمیت ہوتے تو یہی بات تو سرکار بار بار آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی چھپا ہوا ہے اگر کوئی بھاگا ہوا ہے اگر کوئی بھاگ رہا ہے تو آپ ان کو بتاؤ سرکار کو بتاؤ اگر تبلیغی جماعت اطل نہیں ہوتا تو آپ سمجھئے کہ کتنی بڑی آسانی ہوتی کتنی آسانی سے جو ہے اتر پر دیس اس کرونا کی لڑائی کو لڑ ٹکا ہوتا بلکل اس میں کہنے میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ بات جب بھی آتی ہے تو ہم پر بھی آروپ لگتا ہے کہ ہم اس بات کا ذکر بار بار کیوں کرتے ہیں تو ہم بھی جواب دے سکتے ہیں اور ہم دیتے بھی ہیں کہ ہم نے تو کنکہ کپور جیسے لوگوں کا بھی ذکر کیا تھا ہم نے تمام لوگوں کا ذکر کیا تو ان کا ہم کیوں نہ کریں وہ ہمارا ادھکار ہے اور ہم کریں گے ہماری ذمہ داری بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی ان پہلوں پر بھی چرچہ ضروری ہے بینر جی صاحب اب یہاں پر مہتپون ہو جاتا ہے کہ پولیس محکمہ جو کہ اس وقت ان اپرادک گتویدیوں سے الگ ہٹ کر ایک نئے طریقے کی کرتیم وائرس جنیت جو آپ اپراد ہے یا اس سے لڑنے والے لوگوں سے بھی لڑا ایک طرف تو وائرس سے لڑائی اور دوسرا کی اس سے سنکرمیت لوگ یا پھر اس کو مزاگ بنانے والے لوگ سیدھے فرنٹ پر آ گئے وہاں پر لوگ ڈاؤن میں کچھ نئے چینجز پولیس محکمہ الگ سے کرے کیا اس پر آپ کی رائے ہے آپ کا کافی انبوہ ہے حالانکہ کرونا سے لڑنے کا تو کسی کا بھی انبوہ نہیں رہو گا لیکن یہاں پر چیلنج سے کیسے لڑ سکتے میں کیول ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ قبلیگی جماعت کا مرکس جو نظام الدین میں تھا جی اس کی دیوال نظام الدین پولیس تھانے سے کامن ہے وہوں کے دیوار ایک ہیں اور دیوار کے اس طرف چار ہزار لوگ رہ رہے ہو اور تین ہزار لوگ رہ رہے ہو اور یہ وہاں کے لوکل پولیس کو نہ معلوم ہو یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا یہ سمجھ نہیں ہے اس کے لیے الگ سے جب یہ لڑائے ختم ہو جائے تو جو بھی کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جو کنٹینمنٹ پولوسی کی آپ بات کر رہے ہیں تو بھارت میں دو موڈل استعمال کیے گئے ایک تو ہے بھارتپور موڈل بھارتپور موڈل کو گورنمنٹ نے یہ مانا گورنسٹرل گورنمنٹ نے یہ مانا کہ یہ بڑا یہ بڑا صحیح موڈل ہے تو بھارتپور موڈل کی جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ ہم لوگ جو آج کل اس کو ہاتھ سپورٹ بنا کے ان کو سیل کر رہے ہیں اس میں ہیں اور گورنمنٹ اوڈنڈیا نے کس پرکار سے اس کو کھولا جائے گا اس کا ایک تیئیس پنے کا ڈوکیومنٹ بنایا ہے باقاعدہ سٹڈی کر کے کیا 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 چیزیں ہیں کس طرح سے کیا جائے گا اور اسی کے تحر آپ نے ادھر دیکھا ہوگا کہ یہ اس بات کو آج اخبار میں آیا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جو ٹیسٹنگ ہے اس کو اکتیس مائی سے اکتیس مائی سے ایک لاکھ پر دے سکیل اپ کر دے گی تب تک کٹس آ جائیں گے نمبر دو ایسی جگہوں پر جو کی کول سپورٹ ہاتھ سپورٹ نہیں جو کول سپورٹ وہاں پر بھی چکنگ ہوں گی اچھا ان سب چیزوں میں پولیس کی بہت بڑی ذمہ سپورٹ بہت بہت سپورٹ بہت دوسری بات وہان اور ہوئی ہوئی پروفنس ہو ہاں جہاں ہوا ہے وہان کا جو پاپولیشن ڈنسیٹی نیو یورک پاپولیشن ڈنسیٹی کے برابر مگر وہان میں جتنی مورتیں ہوئی ہیں یا جتنے لوگ سنکرمیت ہوئے ہیں ان کو بہت کم دکھا جا رہا ہے نیو یورک کے بنسب تو اس کا مطلب اس ان فگر کو چھپایا گیا ہے اس کے چلتے آج تک ان ڈیو بھارت 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 دیش کے دوسری جگہوں پر سویڈن 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 آج کی تاریخ میں سویڈن میں بہت زیادہ لوگ سنکرمیت ہو رہے ہیں سویڈن ایک کھلا ہوا دیش ہے نارڈک دیش ہے یہ سمجھ آگئی ہے بھارت بھارت سمجھ پرتیت ہوتا سمجھ نہیں بلکل بلکل صحی بات ہے سرکار بھی لوگ میں لے رہی ہے راج سرکار ہیں اس لئے پہلا 21 دن اور بعد 14 دن کا ایک تینیور ہے لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں جو پرستیتیاں ہیں ابھی تو وردی اور ہو سکتی ہے اس کی سمجھ پوری ہے اگر چرچہ سرکاریں کریں گی فیصلہ ہوگا بہت جلدی سے گنگوار سب فائنل کمنٹی آپ کا چاہوں گا آپ نے کئی چیزیں جو کہ ایک عام وقت جیون کا حصہ ہے اور ان کی بات چیت ہوگا اس مددے کو بھی اٹھایا آپ نے کئی ایسی چیزیں بھی بتائیں جو کہ واقعی ایک ذمہ دار جن پرت نے دی وہ سرکار کا حصہ ہو سرکار میں ہوئی پارٹی کا حصہ ہو یا پھر وپکش کے وہ اس مانگ کو رکھتے ہیں یا اس سجھاؤ کو رکھ سکتے ہیں اب یہاں سب سے بڑی بات یہ کچھ چیزیں یوگی سرکار کے ذریعے ہونی ہے وہاں پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی تیزی سے اس پر کام کرنے کی اور ضرورت ہے جو آپ کی سرکار کر رہی ہے وہ سب سے زیادہ مہتپون ہو جاتا ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ سے لے کر ایک ویپمنٹ تک اور اس کو یوز کرنے والے اور لوگوں کو اچت لاب دینے والے ان تمام پیرامیڈکل اسطاب تر میں سمجھتا ہوں کہ ہوسپٹل کے دوارہ جس طرح کی بیوستہیں بنائی گئی ہیں اور جون وائز اب وہ کام کرنا شروع ہوگا اور وہ بھی یوگی جی کا اس طرف جو ٹیم بنائی ہے انہوں نے منتریوں کی ٹیم بنائی ہے گیارہ منتریوں کی جو ٹیم بنائی ہے اس سے ساری چیزیں کبر ہوں گی اور فیلڈ میں یہ لوگ نکلن گے ٹیم 11 جو نکلن گے تو وہ ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھ کھے یہ ساری بیوستہ ہیں میں سمجھتا ہوں چوستو درست ہو جائیں گی میڈیکل اسطاب نے تو وہ کام کر کے اور اپنی کسٹڈی میں لینے کے باد تین دن اپنے پاس رکھنے کے باد گھر والوں کو چنتہ ہی چنتہ رہ جاتی ہے اور ایسے کام کر کے دکھایا ہے پولیس کا اور ڈیکٹروں کا گھر والے تو دور بھاگ رہے ہیں اس مریض کو دیکھ کے اور ڈیکٹر سو دنیا کو ہمارے تمام کرونا یدھاؤ نے دکھایا بھی ہے ایک چیز میں اور جاننا چاہوں گا گھنگوار سب آپ نے کرشکوں کا مدہ اٹھایا فصل کٹائی سے لے کر اس کی ویوستہ اور اس فصل کو منڈی تک پہنچا کر جو دام سرکار نے تین کیا اس میں کوئی بچولیا بازی نہ مار جائے اس کی بھی ویوستہ سرکار کو کرنی ہے اور اس کے لئے تیاری بھی سرکار کی ہوگی نہیں ہوگی تو پھر اس پر بھی چرچہ تو ہوگی لیکن اس کے ساتھ دیہاری مزدور کامگار اور کئی ایسے چھوٹے چھوٹے جو یونٹس ہیں ان کی بھی ڈیمانڈ ہے آپ کے اپنے کشتر میں بھی کچھ ڈیمانڈ پہنچی ہیں جو آپ اپنے سرکار تک پہنچا چکے ہیں اس کا ذکر آپ کریں پہنچی میرے میرے یہاں پہ بھی کچھ ایسے ہیں اور ان کے برکرز رکھے ہوئے ہیں فیکٹری مالک ایسے کی بیوستہ کیے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری ہو جائیں کیونکہ ہمارے پاس لیور کچھ اور کھالی بھی یہ ہے لیور بھی یہ ہمارے کام نہیں ہے جب اگر ہمارے ہمارے چاہلو ہو جانے کی بات بھی ٹھوڑ جانگے اب وہ خالی بیٹھے ہیں اس لیے گھر جانے کے لیے لالائت ہیں وہ لوگ اگر اندس ہماری چوٹی چاہلو ہوتی ہیں تو اس میں اتفادن جو ہوگا تو سمجھتا ہوں کام بھی ملے گا اور اتفادن جو ہوگا تو مارکیٹ میں اس کی کمی بھی نہیں ہوگی ارون بہت جلدی سے فائنل جو آپ چکہ بہتر بتا سکتے ہیں لوگ ڈاؤن کا کیا ٹینیور اور بڑھے گا یہ تو سرکار پردان منطری بتائیں گے لیکن راج جستر پر اس کو لے کر کس طریقے سے نظر رکھی جا رہی اور جیسے ہی وہاں سے کچھ آتا ہے تو کس طریقے کے بدلاؤ کی امید ہے اور پھر اس پر کام کیسے کرنا اس کے لئے ہو بھیج پا رہے بھالو نہیں مانگا پا رہے ان کے بہت سارے مزدور فسے ہو ہیں تو ان کو لیے کوئی ایسی بھیوستہ کی جانی چاہیے جسے کہ یا تو اس جگہ کام کریں بلکل اور اس پر مجھے لگتا ہے کہ شاید سجھاو بھی ہوں گی اور اس کے لئے فیصلے کی بھی امید ہے بہت شکریہ آرون مرس ڈونے کے لئے گنگوار سب آپ اور بینر جی صاحب آپ کانونی طور پر ارچنے بھی ہوگی سنکرمڑ کی چناؤتی بھی ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ڈیمانڈ سمی ہے اب فیصلہ سرکار کو کرنا ہے کندر کے فیصلے کے بعد نمسکر